سارے میری رام رام آپ سب کو بڑی بے سبری سے انتظار ہوگا سسی سی جیل دوزار تیس کے نوٹیفکیشن کا تو اب آپ کا انتظار ختم ہونے جا رہا ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو یہ نوٹیفکیشن کس سائٹ سے دیکھنا ہے اس فارم کو بھرنے کے لیے آپ کو کیا کوالیفکیشن چاہیے کتنی ایج ہونے چاہیے اور اگزام پیٹرن وغیرہ سب کچھ اس نوٹیفکیشن میں دیا ہے تو آپ کو یہ چیز بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا سپنا ہے پولیس میں نوکری کرنا وہ بھی ہریانہ پولیس میں کیونکہ ہریانہ پولیس بہت دبنگ ماننی جاتی ہے تو جس کا سپنا ہریانہ پولیس میں جوب کرنے کا ہے ان کو میں بتا دوں کہ اس مہینے چھ ہزار وکنسز لگ بڑ نکلنے جا رہی ہیں ایسی نیوز ہے کہ ان چھ ہزار وکنسز میں پانچ ہزار وکنسز من کے لیے اور ایک ہزار وکنسز من کے لیے ہوں گی تو بھئی آپ اب تیاری میں لگ جاؤ کیونکہ ادھر پولیس کی بھی وکنسز ہیں ادھر ایسی سی جیل کا نوٹیوکیشن بھی آ چکا ہے تو آپ سب کو تیاری کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن میں آپ سب جانتے ہیں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو تین پہ ڈیوائیڈ کریں تو آٹھ گھنٹے نکلتے ہیں تو چھے سے آٹھ گھنٹے تو آپ کو پڑھائی کے لیے دینے ہیں سات سے آٹھ گھنٹے سونے کے لیے دینے ہیں اور چھے سے آٹھ گھنٹے آپ کو کھیل کود یارو دوستوں سے موج مستی باک دوڑ جو بھی کرنا چاہتے ہو اپنی مرضی سے وہ کرنے کے لیے بچتے ہیں کیونکہ ہر چیز ضروری ہے سونا بھی ضروری ہے پڑھنا بھی ضروری ہے اور مائنڈ کی فریشنس بھی ضروری ہے جو کھیل کود سے یارو دوستوں سے گپے مارنے سے آتا ہے اور یارو دوستے سے جو گپے مارنی ہے موج مستی کے مارنی ہے نہ کہ پڑھائی کے بارے میں مارنی ہے پڑھائی کرنے کے لئے چھے سے آٹھ گھنٹے کافی ہیں اور چھے سے آٹھ گھنٹے پڑھ گیا کوئی بھی جوب لے سکتے ہو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی ڈیٹ میں زیادہ تر گورنمنٹ جوبز کے لئے انٹرویو ختم ہو چکا ہے کچھ ہی جوبز میں انٹرویو ہوتا ہے اور جو پہلے ہر پوسٹ میں almost انٹرویو ہوتا تھا جب انٹرویو ہوتا تھا تو ایک بار انٹرویو لینے والے نے ایک کینڈیڈٹ سے پوچھا ہان جی آپ کی شادی ہو چکی ہے کینڈیڈٹ نے کہا ہان جی ہو چکی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی ماں پیاری ہے بہن پیاری لگتی ہے یا اپنی پتنی پیاری لگتی ہے اس کینڈیڈٹ نے کچھ سیکنڈز کے لئے سوچا پھر بولا کہ بہن بھی پیاری ہے ماں بھی پیاری ہے پر پتنی سب سے پیاری ہے یہ پر پتنی کا مطلب میں اس ٹائم نہیں سمجھ پایا کہ پر پتنی کا مطلب پرائی پتنی ہے یا کیا ہے تو بھئی آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کمنٹ کر دینا تو اب آپ کے اصلی مدے بے آج آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ اپریل ہے اور فرسٹ اپریل کس چیز کے لئے فہمس ہے اور وہ بتا دوں کہ اپنے کلینڈر میں اسے سی نے یہ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ ایک اپریل کو یعنی آج کے دن آپ کے لئے اسے سی سی جیئر کی نوٹیفکیشن آنے والی ہے اور یہ نوٹیفکیشن کس ٹائم تک آتی ہے یہ دیکھنا ہے اور اسے سی آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ فول بنائے گی اپریل فول بنائے گی کیوں کیونکہ پہلے آج تک آپ پچھلے کافی سمیہ سے اسے سی اپنی باتوں پر کھری اتر رہی ہے اپنے باتوں پر کھری اتر رہی ہے اسی امید کے ساتھ کہ آج پھر ایسے سی کھری اترے گی اور اپنا نوٹیفکیشن آج جاری کر دے گی تو اس امید کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی یہ نوٹیفکیشن آئے گا میں اپنے ویڈیو کے تھو اپنے چینل کے تھو آپ کو سب سے پہلے اس کی نولج دوں گا یہ کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی آپ کو اس بارے میں بتایا جائے تھینکیو